اسلام علیکم فرنس این ولکم بیک ٹو ہسٹریان گرو یوٹیوب چینل ناظرین کیا آپ کو بتا ہے کہ کیپ کیو پر یہ بٹن کیوں لگیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پینسل کی بیک سائٹ پر پنگ کلر کی ریزر کیوں ہوتی ہے اللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی چیزوں کا بیرے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا مقصد بہت کم لوگ جانتے ہوں گے تو اپنی اپنی کرسی کی بیڈیا بان لیجئے اور چلتے ہیں ہم نے آج کی ویڈیو کی جوان ہے ہولز ان سیڈی ناظرین آپ سب نے کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی سیڈی ضرور دیکھی ہوگی ویسے تو اب ان کا ٹرینڈ بہت پرانا ہو چکا ہے لیکن آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ سیڈی کے اندر ایک ہول بھی موجود ہوتا ہے جو کہ سیڈی کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بات کافی عد تک سچ بھی ہے پر اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ سیڈی روم کے اندر لگی موٹر پر آسانی سے فکس ہو جائے اور یہ سیڈی آسانی سے گھوم سکے ویل یہ سچ میں کمال ہے بٹن اون کیپ ناظرین آپ سب گرمیوں میں یہ کیپ تو ضرور پہنتے ہوں گے اگر آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس قسم کی کیپ کیوپر یہ بٹن ضرور لگا ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اسے کیوں لگایا جاتا ہے اصل میں ان کیپس کو کپڑوں کے اوپر ڈیفرنٹ پارٹ کو جوڑ کر بیا جاتا ہے اور ان کو آپس میں مضبوط رکھنے کے لیے اس پر بٹن لگا دیا جاتا ہے اگر یہ بٹن نہ ہو تو یہ کیپ مضبوط نہیں رہے گی اور دوسرا یہ کیپ بہتی بری لگے گی ویل یہ آئیڈیا سچ میں جینئیس ہے پنک اریزر ان پینسل ناظرین آپ سب نے بچمن میں پینسل کا استعمال تو ضرور کیا ہوگا ان کی ضرورت نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے لکھی ہوئی کسی بھی چیز کو آسانی سے اریزر کیا جا سکتا ہے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ پینسل کیو پر ایک اریزر بھی لگائے جاتی ہے جو کہ عموما پنک کلر کی ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس کا کلر ہمیشہ پنک کیوں ہوتا ہے بھل آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے کہ اصل میں ریزر کا پنک کلر اس میں موجود پیونس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اصل میں ایک خاص قسم کا میٹیریل ہوتا ہے جو کہ والکینک ایک سے بنایا جاتا ہے یہ لیڈ کو مٹانے کا کام کرتا ہے اور اس کا کلر ہمیشہ پنکی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر اریزر کا کلر بھی پنکی ہوتا ہے ناظرین آپ سب نے ڈونرز تو ضرور دیکھے ہوں گے بچے اور بڑے انہیں کافی شوق سکھاتے ہیں یہ گول ترز کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک سوراق بھی موجود ہوتا ہے بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ان کا ٹریڈیشنل ڈیزائن ہے لگہ نہ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ڈونرز کے اندر یہ ڈیزائن بنانے کا ایک خاص مقصد ہے جب ڈونرز بنانا شروع کیے گئے تھے تب اوون وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور جب ان کو فرائی کیا جاتا تھا تو یہ درمیان سے کچھ رہ جاتے تھے اور ان کی سائیڈز تو کافی مزدار ہوتی تھی مگر درمیان سے یہ بلکل کچھ ہوتے تھے تو تب بیکری والوں نے اس کا درمیان والا حصہ غائب کر کے یہ سوراخ بنا دیا اور اب یہ سوراخ ڈونٹ کی پہچان بن گیا ہے اور ڈونٹ اب اسی شیپ میں بنائے جاتے ہیں سٹریپس اون جیکٹس ناظرین جیکٹس کا استعمال تو ہر کوئی کرتا ہے خاص طور پر سردگیوں میں تو جیکٹس کے بغیر گزارہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیکٹس ایس فیشن بھی پہنی جاتی ہے اور یہ دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو لگتی ہے اور بندہ ان میں کول نظر آتا ہے پھر آپ نے بہت سارے برینڈز کی جیکٹس تو دیکھی ہوں گی لیکن شاید آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ بہت سارے جیکٹس کی شولڈر پر یہ سٹریپس لگائی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیزائن ہے اور اس جیکٹ کو اچھی لوگ دینے کے لیے لگایا جاتا ہے لیکن اصل میں اس چیز کا ایک خاص مقصد ہے جب آپ اس جیکٹ کے اوپر کوئی بیک پہنتے ہیں تو اس بیک کی سٹریپس کو اس کے اندر لگا دیا جاتا ہے اس سے بیک سلپ ہو کر نیچے نہیں گرتا مل جیکٹس کا یہ فیکٹ سچ میں کمال ہے پھر فرنز آج کی ویڈیو ہی تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی پسند آئے کے صورت میں ویڈیو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل دی ہیسٹرائنگ گروہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے حبار